بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہم بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہیں تو میں ابھی اپنے بیٹے کو سکول سے بیک کر کے گھر آ رہی ہوں اور دیکھیں ابھی چھوٹا میرا کیلت ہم میں جلدی سے دلیا بنائیں تو گھر جا کے پھر اس کو دلیا بھی بنا کے دینا ہے تو سٹے ویڈ بی ہر دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت اچھا ایکسپریرنس ہوتا ہے ساری زندگی کا ان کا ایکسپریرنس ہوتا ہے تو ضرور اُر لوگوں کے پاس بھی نئے کپل جو ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے ان کے پاس بیٹھ کے آپ بہت سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ اپنی زندگی میں استعمال بھی کر سکتے ہیں تو جی پہلی تو بات ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا یہ دوسرے کا لباس ہے تو میرا خیال ہے زیادہ تر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس ٹوپک کو زیادہ سے زیادہ اپنی رکھیں اس کو اہمیہ دے اس ٹوپک کو میاں بیوی کے ٹوپک کو کیونکہ ایک سیکنڈ میں جنگ میں پانی ڈال لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تو جی تھوڑا سا پانی ہم موڑا لیں تو دلیہ بھی ساسا بن رہا ہے مدردار قسم کا اصلہ میرے بیٹے کو دلیہ بہت پسند ہے دلیہ جہاں اس کا فیورٹ ہے تو اچھا جی ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں میرا بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ سب سے پہلے تو ہے پرس کا عزت کا اہمیت کا جب یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ رشتہ کامے ہاتھ جاتے ہیں آج کل بہت زیادہ مطلب بہت بھی مسئلے آ رہے ہیں کبھی کسی کا ایشو کبھی کسی کا ایشو آپ یقین کریں کہ میری کچھ یہاں پہ دوستیں ہیں جو مطلب پورنر ہیں کچھ ہیں جو پاکستانی ہیں کچھ انڈین ہیں تو بس کبھی کبھی ہم اکٹھے ہوں تو یہ ڈسکس ضرور کرتے ہیں تو بلکہ آج میری ایک فرینڈ تھی جو یہاں پہ اصل میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ اتنے پاکستان ہی نہیں ہیں دیسی لوگ اتنے نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ گفشک چلتی رہتی ہے وہ اپنے بتاتی ہیں سٹوریاں تو میں یہ کہتی ہوں کہ بس میرا ان کو یہ ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ جو رشتہ کمزور ہو رہا ہے نا اس رشتے پہ زیادہ توجہ دیں کیونکہ میں اگر میاں ہے میاں سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ہر چیز دے رہا ہوں سب کچھ دے رہا ہوں اور لیکن اسے عزت نہیں دے رہا ہے میت نہیں دے رہا باقی تمہیں اسے ہر چیز دے رہا ہوں تو وہ دیکھیں کہ میں کیا ایسی کمی ہے جو میری بیوی کو میری بیوی اس سے خوش نہیں ہے کیا ایسی ہے تو اور بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی سوچے کہ وہ بیوی سوچتی ہے کہ شاید اس نے بھی سارا کچھ کی ہے ہر چیز کی ہے لیکن اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ایسی کمی لا رہی ہے کہ اس کا حامد اس سے خوش نہیں ہے اور جتنے بھی میرا حال سکولر ہیں اسلامی جتنے بھی ہیں ان کو بھی اس ٹاپک پر بہت زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں معاشرہ جو ہوتا ہے نا ہمارا وہ فیملی جو ہوتی ہے بچے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں بار رہے ہوتے ہیں تو ان کے ندیگ ان کے پیرنٹس آئیڈیل ہوتے ہیں تو وہ جو اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں وہ بھی وہ ہی اپنی زندگی میں وہ بھی یہ ہی کرتے ہیں تو میرے حال ہمیں میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کو رشتہ مضبوط کرنے کے لیے عزت دیں اہمیت دیں خامد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت دیں اس کو عزت ہر جگہ بنایں اہمیت دیں اس سے اس سے بتائیں کہ نہیں آپ میرے لئے بہت اہمیت رکھتی ہیں اور اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر رشتے سے آگے اپنے خامد کو اہمیت دیں کہ میرا میرے جب دیکھیں خامد کی آپ عزت کریں گے تو آپ یقین کریں وہ بھی آپ کی عزت کریں گے لیکن اگر آپ عزت بھی کر رہے ہیں اور آپ کی خامد آپ کی عزت نہیں کر رہا تو اس میں خامد بھی غلط ہے اس لیے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ دیکھیں دونوں ایزوسے سے امید ہوتی ہے کہ تو جی دلیا تو ہو گیا کمپلیٹ تو میں نے اس میں ڈالنی ہے چینی تو میرا بیٹا جو وہ چینی بول لائک کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی اور میری کافی اس بات پر ہو جاتی ہے کہ ہاں دیاب چینی کم استعمال کیا اور وہ کہتا ہے امہ چینی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے تو آج تو میں اس کی اس لیے مان رہی ہوں کہ چلو آج اس کی تھوڑی تھی طبیعت بھی تھوڑی ڈاؤن ہے چلیں آج چینی ڈال دیتے لیکن اس بھی بھانت چلیں کھائے گا تو جی ہاں جی ہم کر رہے تھے میرے رشتے کو اہمیت میہ بیوی کے رشتے کی اہمیت اس ٹاپک میں کہہ رہی تھے مضبوط کیسے ہو سکتا ہے تو مضبوط ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسری کو عزت اہمیت دیں اپنے ہر رشتہ جو ہے اس کی الگ اہمیت ہے لیکن اگر آپ اپنے رشتوں کے آگے اپنی رشتے آگے کر دیں گے اور بیوی کو آگے نہیں کر گے تو وہاں پہ ہی مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور اگر بیوی اپنے رشتے داروں کو آگے کر دیں گی اور بیوی خامد کو پیچھے کر گی تو وہاں پہ خامد بھی خوش نہیں ہوگا اس لیے دیکھیں رسول پیس نے میاں بیوی جب اللہ نے کہہ دیا کہ میاں بیوی اس لباس ہے تو بس پیس بڑھ کچھ چیز نہیں گیا تو خیر انہی باتوں کے ساتھ دلیا بن گیا ہے اور میں بیٹے کو دلیا دیتی ہوں اور آپ stay with میں دلیا بڑے سے بال میں ڈال کے دے رہی ہوں تاکہ آرام سے کھائے اور تھنڈا ہو جائے کیونکہ مو نہ جائے اس کا تو خوشی خوشی کھائے گا بڑا بول ہے تھنڈا تھنڈا ہے اچھا کیا کریں کہ بنینا بھی بڑا مزے کا لگتے ہو پر بنینا ڈال دیں تو یہ بنینا لائک نہیں کرتا ہے لیکن ویسے آپ کہ رہی ہوں کہ بڑا ہم کیا کرتے ہیں کہ میں بیٹے کو دیتی ہوں دلیہ تو میں بنائے لگی ہوں کباب چپل کباب تو وہ میں بنائے لگے تھے تو اب میں بنائے لگے ہوں ساتھ میں بنائوں گی نان اور اس کے لئے میں ساتھ چائے رکھوں گی کیونکہ یہاں رہی ہے شام اور اس ٹائم تو میں ضرور چائے کیا کرتے ہیں ایک صبح اور شام کیا کرتے ہیں یہ تو میرا مسٹ ہوتا ہے چائے تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رہیں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں تو جی کباب فرائی کرتے ہیں اور ساتھ ہم آج اس بات پر ٹوپک تھا کہ میاں بیوی رشتے کو مضبوط کیسے کریں تو دیکھیں میں دیکھ لیوں جو آپ برام سے حل بھی کر سکتے تو بس یہ ہے کہ اس رشتے پر دونوں کو کام کرنا پڑتا جیسے آپ گھر کا کام کرتے ہیں جیسے باہر کا کام کرتے ہیں تو ایسے ہی آپ رشتوں پر بھی کام کریں یہ رشتے جو ہیں میاں بیوی کا رشتہ پھر بچے میاں بیوی ہوتے پھر بچے آپ کے ساتھ ہوتے پھر جب آپ میاں بیوی کے آپ میں نہیں ہوتی تو سب سے بڑا اثر بچوں پر پڑتا مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں نہیں بنتی ہے وجہ تو میں یہ کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس میں کیوں نہیں بنتی کیا بچے دیکھ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں چاہے وہ بیوی ہے چاہے وہ خامد ہے ہر چیز پرفیکٹ نہیں ملتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ گزار بھی نہیں ہوتا ہے تو اپنے بس ایسی خامیاں جو بہت زیادہ اگلے کو تقریف دیں ان کو دور کریں ان کو دور کرنا چاہیے بس سب سے پہلی ہے اہمیت عزت یہ دو چیزیں اگر آپ ایک دوسرے کے رشتے میں دیں گے تو بس وہ رشتہ کامیاب ہے وہ رشتہ کبھی جب آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ دیکھیں سب سے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو آپ میہ بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہو کچھ رشتہ دار بھی ایسے ہوتے جو برداشت نہیں کرتے کچھ لوگ ہوتے جو دیکھ کے حسط کرتے تو میرا خیال اگر آپ لوگ نہ کسی سنیں نہ ہی کسی کو بتائیں ہاں اپنے ورک کریں اپنے رشتے پہ خود کریں اتنا اچھا رشتہ اتنا اچھا آپ کے اندر ہو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ لوگ آپ سے سکھیں لوگ آپ سے پوچھیں کہ تم لوگ کی انڈرسٹینڈنگ ہے تمہاری کوئل ہو گیا گرم میں نے ڈالے اندر خباب کو یہ جو خباب ہوتے نا سپل خباب جو پروزن چیزیں ہوں وہ آپ کو کبھی بھی گرم نہیں کریں ہمیرشہ آپ انہیں فریضر راپ نے کیا تو آپ تھوڑی دیر کچھ نکال دو اس کو تاکہ وہ حرام سے چمپیچر میں آج پھر آپ بنائیں اگر آپ مائکرو میں بنائیں گے دوسرا سارا ٹیز سے خراب ہوگا دوسرا حلدی بھی نہیں ہوگا تو کوشش کر رہے ہیں کہ خود بھی اچھے چیز کھائیں اور بچوں کو اچھا کھائیں اپنے ہسپنڈ کو اچھا کھائیں اور دیکھیں اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں اگر بیوی سارا دن کام کر رہیے اچھا کھانا بنا دی خامد کو دیا ہے خامد بھی تھکا ہاتھ کبھی نہیں تعریف کرتا لیکن اس کو بھی چاہیے اچھا کھانا بنائی ہے تو تھوڑا سا اس کی تعریف کر دیں اپریش کر دیں اتنے میں ہی میرے ہورٹیں خوش ہو جاتی ہیں ہم ہورتے ہی خوش ہو جاتی ہیں اور اگر خامد ہے ان کو بھی چاہیے بیموں کو چاہیے کہ حامد آئیں تھکے میں ان کی تحریف کریں آپ اتنے تھکے میں آئیں ان کو اہمیت دیں کہ واقعی آپ بڑے سارا دن آپ کام کر کے آئیں کھانا ان کو گرم ملے آگے سے آپ نے کھانا لگایا ہو تو یہ چیزیں بہت اہمیت آپ کے مضبوط رشتے رشتہ آپ کا مضبوط کرنے میں یہ چیزیں بہت اہمیت دیتی ہیں البتہ ہم بنا رہے ہیں کباب اور آپ کو میری باتیں کیسے لگ رہی ہیں ضرور بتایا کریں اور شیئر کیا کریں کمرس کیا کریں کیونکہ میرا خیال ہے آپ کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ اچھی بات کریں اگر آپ کو کوئی بڑا لگتا ہے تو آپ اس کے کم ملیں لیکن کسی کے لئے کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی سکتا ہے تو اچھے نصیحہ دیں اچھی بات کریں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے کباب سوائی ہو رہے ہیں بہت دیکھیں بہت ملے دار جی اچھے ملے دار کے حدی اگر آپ اس کی ریسپی چاہیے تو ضرور بتائیے گا بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے بس یہ چکن کے بنتے بہت ایزی ہے اچھا ویسے مجھے ہری میرے چھے ہرا دھنیا اور بہت بسندے لیکن میرے پچھے ہرا دھنیا اور اچھے گریم چیلی وہ کھاتے نہیں ہیں کوشش اگر میں ڈال لیا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں اس کو بلکل گرائنڈ کر کے نچو بلکل مدھ پتہ بھی نہ سلے کے اندر ہری مرچیں ہیں تو وہ کر کے ڈالتے ہیں تو میں اس میں ایسے ہی کر کے ڈال لیا ہے تو ادھر ہو رہے ہمارے کباب ہماری چائے اور مجھے تو چائے کے بغیر تو میں جو ہونا انکمپلیٹ ہوتا ہے میرا کھانا میرا دینر میرا لنچ بیک پاس سب انکمپلیٹ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ہونا چائے زیادہ ساتھ پتا ہوں میں چائے میں کہا کرتا ہوں صاف ڈالتا ہوں کچھ لوگ بہت ادھر سروم چائے پیتے ہیں اب جیسے اب میرے ابو ہیں وہ بہت سروم چائے پیتے ہیں تو وہ ان کے لئے ہم سروم بنا دیتے ہیں لیکن میں نے چائے تھوڑی زیادہ پیتی تو میں اس لئے میں سروم نہیں زیادہ پیتی میں اندر سروم ڈال دیتا ہوں میں بڑا مردار سلیور ہوتا ہے تو اب یہ بھی مجھے چائے بھی پڑھ رہی ہے اب میں نے نان بنانے اور بچوں کو دینے ابھی مغرب کا ٹائم میں ہو رہا ہے میں نے نماز بھی پڑھ رہا ہے تو چلیں جیس ٹیبل میں تو جی ایک بیٹے کے تو میں نے بنائے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے سے منی چیز فیزا اور اپنے میں نے چائے ساتھ نان میں نے تو نہیں کھانے میرے بیٹے نے نان اور چکن کا سالن لیا ہے اور میں لوں گی کیک چائے کے ساتھ تو چلیں جیس ٹی وید می تو دوسرا میں لے ہوں چائے چائے کے ساتھ اس ٹائم کیک تو ہم چائے پی لیں پھر دیکھیں ہمارا کیا پڑھ رہا ہے تو کہ آج فرائیڈ ہے دیکھیں ہم باہر جاتے ہیں یہ ہمارا کیا پڑھ رہا ہے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہوا بہت تیز ہے اور مشتبہ آپ کیا کر رہے ہو پانی آرہا ہے اچھا کیوں پانی اس میں کہاں سے ڈالتا ہو اچھا تو اس سے کیا ہوگا اچھے برکے ہوا ہے کوئی ہوا ہے کوئی شاید آپ کو یہ ہوا نظر آری ہوگی اوہ اتنی ٹھنڈ ہے شدی اور ہم جیکٹ بھی نہیں پہن کیا میں جیکٹ پہن کی آتی ہوں تو ہم جیکٹ پہنتے ہیں اور چلیں ہم واک کریں گے ہم آگے واک کے لئے ہیں بہت مزہ آرہا ہے اور جو میں نے آجات سے باتیں کی ہیں کچھ حمل کیجئے گا میں بھی کرتی ہوں کوشش تو ہے ایک پورا کیا کروں تو جی موسم اتنا خوبصورت اور حسین ہے تو بس یہ ہی میں آپ کو اب میں اپنا نام لوگ ختم کر رہیوں اور میں آپ کو یہ ہی نصیرت دوں گے کہ اپنی زندگی میں اچھے چیزیں لے کے آئیں اچھے باتیں لے کے آئیں اب میاں بیویں ہیں تو دوسرے کا خیال رکھیں اور جو بھی رشتے ہم سب کا خیال رکھیں کیئر کریں اور اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں اور اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ نے ہم انجوائے کر رہے ہیں اور اللہ حافظ